اسلام علیکم فرنس کیا اسے ہم سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے تو ویڈیو کو شارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو میٹرم کے ایکزیمز ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبروں سے کمیاب کریں اور آپ کے میٹرم ایکزیمز میں اچھے سے اچھے نمبر آسکیں وہ کوئی بھی فیل نہ ہو کوئی بھی کسی کی بھی سپلین آئے تو آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو میٹرم کے ایمپورٹنٹ قویسنز یا میٹرم کے ایکزیمز یا میٹرم کی ایکزیمز کی میگا فائلز نہیں ملنے جیسے کہ بہت سارے سبجیکٹس ہیں سی ایس ٹو ایرو فائلز ون اف دیم بہت سارے دو تین چار سبجیکٹس آر بھی ہے جس کے میری ویڈیو اس کے نیچے کمیٹس آئے ہیں کہ اس کے میٹرم کے امسی کیوز میٹرمز کے یا سبجیکٹس آپ اپنے چینل پر اپلوڈ کریں یا ہمیں اس کے فائل دیں وہ میں نے نیٹ پر بہت سرچنگ کی ہے اور میں نے خود سے بھی بنانے کی کوشش کیا ہے کچھ ایسے بھی سبجیکٹس جن کے ہینڈ آرٹس بھی نہیں ہیں وہ آپ کو خودی باہر سے بک پرچیز کر کے تو خرید رہے ہیں تو ایسے صورت میں وہ سٹوڈنٹس کیا کریں یا کوئی فرسٹ سمیسٹر کے کنڈیڈیٹس ہیں وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں میٹرمز کے مارکنگ تو نہیں ہے آسان مارکنگ ہے اور ہم پاس تو ہو جائیں گے فیل تو نہیں ہوں گے اور ایسے کا ساورٹر کیسے یوز کرنا ہے اور سختی تو نہیں ہوگی اس طرح کے کچھ کمنٹس آ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے تمام یہ جو خطشات ہیں وہ دور کرنا چاہوں گا یہ ویڈیو بسکلی جو فرسٹ سمیسٹر کے کنڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہے آپ میری ویڈیو پوری باج کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن دوبارہ نہ مات بھولیے گا کیونکہ میں اپنے چینل پر اسائیمنز جی دی بیز اور میٹرمز فائنل ٹرمز ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لئے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ اگر آپ کو میکا فائلز یا میٹرمز نہیں ملے تو دوستو آپ نے آپ کے جو ہینڈ اوٹس ہیں آپ ہینڈ اوٹس دیکھیں ہینڈ اوٹس سے بھی اگر نہیں پتا چلتا تو آپ کے جو لیکچرز ہیں اس میں سے مطلب کہ اگر فرسٹ اٹھیں لیکچرز ہیں کچھ ایسے سبڈیکٹس ہیں جیسے سی ایسٹو جیرو فائف ہے اس کے ہنڈرڈ لیکچرز ہیں تو آپ ہنڈرڈ لیکچرز تو نہیں پڑھ سکتے ٹائم بھی کم ہے تو آپ یہ کریں کہ رینڈم لی چپٹرز اٹھائیں رینڈم لی سے مراد کہ آپ کو پاسٹ پیپرز کی کچھ نہ کچھ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو گوگل پہ جا کے آپ کو مل جائے گا اگر آپ لیکھیں گے سی ایسٹو جیرو فائف پاسٹ پیپرز کچھ نہ کچھ ڈیٹا آپ کو ٹین ٹوئنٹی فیفٹی پرسنٹ مل جاتا ہے اس سے انسان ادازہ لگا سکتا ہے کہ میٹرم کے ایکزیمز میں کیا آنا ہے وہ آپ گوگل میں سرچ کریں جا کے جیسے سی ایسٹو جیرو فائفی ٹرم ہے پاسٹ پیپرز میں آپ کو صرف کچھ سولوشن نہیں ملے گا سولوشن آپ کو آپ کو پاسٹ کوسٹینز مل جائیں گے آپ وہ جا کے گوگل میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں گوگل میں جا کے سرچ کریں اس کے تھیری پڑھیں ایک دفعہ ریڈ اوٹ کر لیں ریڈ اوٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ آئی ٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے اوویسلی بیسلرز میں پڑھا ہے تو آپ آگے ماسٹرز کر رہے ہیں اگر بیسلرز میں اپنا پڑھا ہوتا ہے تو بیسلرز میں آپ کی سپلیوٹ کیا آپ بھی بیسلرز بیٹ کر رہے ہوتے اگر آپ نے رکھی ہے تو آپ نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی سبجیکٹس چوج کیوں گے کیونکہ اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے زیادہ تار آئی ٹی کی مطلعہ نیٹورکنگ ہوتی ہے وہ پھر بھی سٹوڈنٹس کر لکھتے ہیں بٹ وہ بھی مشکل ہے کیونکہ اس میں بھی ویب ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ کے بہت سارے سبجیکٹس ہیں تو آپ نے میگا فائزیں مل رہی تو آپ ویڈیوز دیکھیں یا پاور پوائنٹ سلائیڈز آپ کو آپ کے جو لیکچرز ہیں اس میں مل جائیں گی جب لیکچر کے اوپر آپ کلی کریں گے وہاں پاور پوائنٹ کی سلائیڈز مل جائیں گی اس کو ریڈ آؤٹ کریں سمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری ریڈ کریں ساری آپ ریڈ بھی نہیں کر سکتے جو زیادہ تر پیپر ہوتا ہے اگر ون ٹو ٹونٹی ٹو آپ کے لیکچرز جائنا ہے تو ون ٹو ٹین کے درمیان میں سے آئے گا زیادہ تر ٹھیک ہے ون ٹو فائیوز جو چپٹر ہوتا ہے سٹارٹنگ کے ان میں سے پیپرز آتا ہے کیونکہ بہت آسان بناتی ہے مشکل ان کے پیپرز بلکل بھی نہیں ہوتے بہت آسان پیپر بناتی ہے اگر آپ کی تیاری نہیں بھی ہے اور آپ پہ ہینڈ اور سیڈ کا ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ ایزی لی اپنا پیپر حل کر سکتے ہیں ون ٹو فائیوز چپٹر کریں پھر اینڈ والے چپٹر کریں اینڈ والے سے مراد کہ ایٹین ٹو ٹو ٹونٹی دو ٹھیک ہے وہ والے لیسنز آپ ریڈ آؤٹ کریں بیچ میں سے اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ایڈر وائز آپ یہ ہے کہ میڈ ٹرم کے جو ایم سی کو جو اس میں ففٹی پرشن مارکس ایزی لی لے سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ خود کا تجربہ ہے میں نے خود ازمایا وہ ایکسپرینس ہے مجھے ٹھیک کیونکہ میں بھی مارشل جنگ کمپیورس سینسز اور لاسٹ سمسٹر ہے میرا تو یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہer ہوں کہ اگر آپ کو میگا فائز نہیں ملی تو آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ خود سے کوئیز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود سے کوئیز بنائیں آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کورس ریلیٹڈ کونٹینٹ ہے اس کی جو انٹرڈکشن والی چیزیں وہ پڑھیں اس میں سے آپ کو ایمپورٹنٹ کیا چیز لگتی ہے وہ دیکھیں اگر ایٹی ہے آپ کی تو ایٹی میں بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہوتی ہیں اس میں اتنے مشکل بھی نہیں ہوتی سی ایس کے ٹف ہوتی ہیں بکاوز اس میں پروگرامنگ ہے ساری جو پروگرامنگ کے لئے لوگ ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا کریں ان کے لئے یہ میں سکشن دینا چاہوں گا کہ آپ ہینڈ آؤٹس کو پروگرامنگ اگر آپ کو نہیں آتی آپ پروگرامنگ چھوڑ دیں پروگرامنگ کا ایک لفظ بھی نہ پڑیں ٹھیک ہے آپ صرف جو پروگرامنگ ہے جیسے سی ایس ٹو زیرو ون کر لیں اس کی صرف آپ جو ہے وہ تھیری ریڈ کریں تھیری ریڈ کریں تھیری ریڈ کرنے سے بھی آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ایٹی پرسنٹ ایم سی کیوز ہو جائیں گے تھیری ریڈ کرنے سے صرف ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پروگرامنگ آنا چاہیے اور آپ یہ کہہ رہے ہوگے کہ سی ایس ٹو زیرو ون زیادہ سے سبجیکٹہ اس کے پروگرامنگ کے کوشنز آتے ہیں نہیں پروگرامنگ کی کوشنز بہت کام آتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں اگر شورٹ اور لانگ کوشنز ٹین ہے ٹو ٹین میں سے دو یا تین پروگرامنگ ہوں گے باقی سارے آپ کے ایم سوری یہ تھیری ریڈ کریں پروگرامنگ کو چھوڑ دیں اگر آپ بھی آپ اگر پروگرامنگ کرنا چاہیں گے تو آپ کی تھیری بھی رہ جائے گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو تھوڑی سی انسٹرکشنز دینا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی اگر آپ کو میرے سے بھی کوئی حلپ چاہیے تو یہ سوال بہت زیادہ آ رہا تھا کہ ہمارے میٹرم کی تیاری اچھی نہیں ہے اور چیٹنگ کی بات ہے چیٹنگ تو جا کے بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ سائیڈ کورس لگی ہوئی تھی ہیں لسی ڈی کے ساتھ آپ ادھر ادھر مو کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے انسٹرکٹر آپ کے سار پر کھڑا بہت ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سی ایس کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ کے ساتھ یہ بھی پوسیبل ہے ایم جی ٹی یا بینک کا سٹوڈنٹ یا ایم بی اے کا یا بی بی اے کا سٹوڈنٹ بیٹھا ہو سکتا ہے کہ میٹرک یا ایف ایس کے بھی سٹوڈنٹس بیٹھے ہو پوسیبل ہے یہ ایس ایک زیادہ آپ کو بتاہ رہا ٹھیک ہے تو چیٹنگ بلکل بھی نہیں ہوتی اس میں آپ نے بروسہ بلکل نہیں کرنا ٹھیک ہے اور پیپر سے چار پانچ گھنٹے پہلے آپ نے لازمی اپنا تمام چاہے اپنا مجیٹی بیاد کیا یا ایم سی کیوز یا کوئی بھی آپ نے دیکھیں وہ اپنے لازمی ریٹوڈ کر کے جانے دوسرا ایم سافٹوئیر کے بات کرتے ہیں ایم سافٹوئیر میں یہ ہے کہ آپ کو ایک ایم میں جائیں گے وہاں پر سٹارٹ پر ٹائم لکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے ساتھ ٹائم لکھا ہوگا ساتھ آپ کے ایم سی کیوز سلیں گے ایک گھنٹے کا آپ کا پیپر ہوگا جس میں صرف یہ اٹھارہ مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے اور باقی تین نمبر کی قویشنز ہوں گے دو یا تین نمبر کی ہوں گے فائف نمبر کی اور پانچ نمبر کی تین قویشن ہوں گے تو یہ کل ملا کے آپ کا جو ہے وہ فورٹی نمبر یا فورٹی نمبر یا تھرٹی ایٹ نمبر آپ کا ایک گھنٹے کا پیپر ہوگا جو کہ آپ کو ایک گھنٹے میں کرنا بڑھے گا اوپر آپ کا ٹائم چل رہا ہوگا آپ پہلا کوئی سمیٹ کریں گے پھر ساتھ ہی نیچے سمیٹ کا بٹن آر ہوگا آپ نے سمیٹ کر کے پھر نیکسٹ کرنا ہے اگر سمیٹ کریں گے تو آپ کا سمیٹ نہیں ہوگا آپ نے سمیٹ کر کے پھر نیکسٹ کرنا ہے پھر آپ کے جو نیچے نمبرنگ شو ہوتی ہوگی تو اس کا کلر چینج ہوگی گرین ہو جائے گا جب وہ گرین ہو جائے گا آپ کا سمیٹ ہو گیا جو جو کوشن آپ کا سمیٹ ہوتا رہے گا وہ نیچے نمبرنگ جو چل رہی ہوگی وہ نمبرنگ گرین ہوتی جائے گی ٹھیک ہے جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے جو ہے ایم سی کیوز اور جو لانگ کس ہیں نا شورکس ہیں وہ سمیٹ ہو جائے جا رہے ہیں بہت سانس آر فیر ہے اس کی کوئی ٹینشیٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور تھرڈ بات یہ کہ کیا ہم پاس ہو جائیں گے ویرچول اندرسٹی بہت آسان پیپر بناتی ہے آپ کو اس چیز کی ٹینشیٹ لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ویرچول اندرسٹی جو ہے وہ سٹک مارکنگ بھی نہیں ہے اگر آپ کا تھوڑا بہت کنسپٹ کلیے ہوگا اور آپ نے اگر غلط بھی کوسن کیا ہے اور اگر آپ کا کنسپٹ کلیے ہوگا ہے تو ویرچول اندرسٹی آپ کو فورٹی پرسن تھرٹی پرسن مارکس دے دیتی ہے ٹھیک ہے آپ فیل نہیں ہوتے یہ ویرچول اندرسٹی آن لائن ویرچول اندرسٹی کو پہ پتا ہے یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دگری کے لیے آتے ہیں جوب کر رہے ہوتے ہیں جن کو دگری کسی کے فیرزہ پیس اور فیپر کی رپائیمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو یہ نولیج بغیرہ سے کوئی لینا دینے نہیں ہوتا کیونکہ مجیورٹی سے تھورٹی میں مجیورٹی لوگ ایک بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو پڑھے لکھے ہیں یا جو پڑھتے ہیں لوگ ویرچول اندرسٹی میں آکے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ کچھ دو تین چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ اور ایسی کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں آئی جس کی میں اس چینل پر ویڈیو بنا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے یا کوئی آپ کے خدشات ہیں تو آپ میرے چینل کے نیچے کمنٹ کرنے اس ویڈیو کے نیچے تو میں اس کو کلیر کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور دوسرا ایک بات اور کہ آپ نے جب ویلچول اندرسٹی ایکزیم پر پر دینے جائیں گے اور ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ آپ نے لازمی لگ جانا ہے اگر وہ بھی نہیں ہے آپ نے بنوایا تو آپ کے پاس اٹلیس موبائل میں میسیز ضرور ہونا چاہیے جو آپ ان کو شو کر سکیں ٹھیک ہے اب تو کوویڈ نیٹنی کا سرٹیفکیٹ آپ ایزی پیسہ سے پیمنٹ کرنے کیلوہ سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے اس میں تو یہ تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی آپ کے خطشات ہیں مکلئے کرو تو آپ چیئے ویڈیو میں کمنٹ کریں تھینکیو